چل یار چل سوار چل دنیا نہیں ہے ہر ببل نبین دو بج گئے ہیں یار اٹھو جندہ جندہ میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا ہے اس سڑی خوبصورت کو اب ہم دونوں شادی کر کے کہیں دور چلے جائیں گے کہیں دور دور چلے جائیں گے ہاں چندہ ہم کہیں دور چلے جائیں گے جانو یہ کہیں گے لیار مجھے اتنے اچھے خواب سے اٹھا دیا ہے اچھا خواب تم نے میری چائے میں زہر ملا کر مجھے مار دیا تھا نبیل جانو امسو ساری میں بھول گیا تم تو چائے پیتی نہیں ہے تم تو جوس پیتی ہو اگری اوقہ میں تمہارے جوس میں زہر ملا دوں گا ٹھیک ہے جانو شراب نبیل اس نہ ہوگا جانو تم مجھے خواب میں بھی خوش نہیں ہونے دیتی ہو میرے پاپا اتنی میند سے اس لیے پیسے نہیں کماتے کہ تم سارا سارا دن خواب میں اپنی دوسری شادی پلان کرتے رہو نام نہ لو اپنے پاپا کا ان کی وجہ سے ایک تیلنٹڈ آدمی ضائع ہو رہا ہے کیا تھا کر بزنس کے لیے مجھے ڈائی تین کروڑ دے دیتے وہ اوہ نبیل تم اپنے پاؤں پے کب کھڑے ہوگے یار جانو یہ لو یہ لو میں کھڑا ہوگے اپنے پاؤں پے اب پاپا جی سے پیسے مقبالو بس میں نے فیصلہ کر لیا اب بری گھڑ جانو مجھے پوری امید تھی تم اپنے شاہر کا ساتھ ہوگی اپنے کنجوز پاپا کو فون کرو اور کون نے پیسے بجوائے یار میں نے فیصلہ یہ کر لیا نبیل کہ اب میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گی تم نے اگر اس گھر میں رہنا ہے نا تو تم جاؤ اور ناکری کرو بنا نکو جاؤ یہاں سے تم مجھے دمگی دے رہی ہو جانو تم کیا سمائیتی ہو مجھے امید سوسر دوبارہ نہیں مل سکتا میری دوسری بیوی دیکھ لینا سچ مچ کی خوفرت ہوگی ہاں چھوم اے دل وہ میرا جانے بہار آئے گا مومو یہ تمہیں آج اچانک یہ تصویر یہاں لگانے کا خیال کیوں آیا اس لیے کہ یہ بھی آپ کی طرح ہو ہے نا پرکشش نہیں پرکشش نہیں وہ وہ جو میرا بیٹا اپنی بیوی کا ہے غلام نہیں نہیں آپ سمجھ کیوں نہیں رہے مستقیم ارے بھئی میں محمود ہوں تمہارا شوہر ہاں یہ بھی تو شوہر تھے نا آخر کس کے میرے اور کس کے یہی تو شکیل کے اببہ ہیں صویرے سے بڑی یاد آ رہی ہے مجھے نہیں ای ایوی اوی اوی ارے مومو یہ تو وحید مراد کی تصویر ہے ارے یہ تمہارے شوہر کیسے ہو سکتے ہیں چمہ ہے یہ فیصلہ میں خود کروں گے کہ میرا شہر کون ہے ارے یار اچھا ہوا نبیل تم آگے سمجھاؤنا اپنی ماں کو اور یہ تم کہاں جا رہے ہو بھئی محمود صاحب میں آپ کے بڑے مونی لگنا چاہ رہا اور میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں اس سے بات کرو نبیل میں تمہارا باپ ہوں آپ میرے باپ ہیں اسی لئے تو پوری دنیا مجھ پر تھو تھو کرتی ہے دیکھا آپ نے میرا اصل باپ غریب تھا تو چلو تھا میرا سوتیلا باپ بھی غریب نکلا ہے یار یہ جو میری حالت ہے نا اس کے ذمہ دار آپ ہے آپ نویل تم یہ گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتے اگر تم نے جانا ہے تو تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا اگر آپ یہی جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اللہ جی ایس زالم آدمی میرے پتے کا تھوڑا مار دیا ہے ایسا تھوڑا نہیں ہے امدھی یہ ہے تھوڑی ہے میرا پتر مار گئے مراورا نہیں ہے ابھی ہوش ہوا ہے اٹھاؤ اسے اندر لے کے چلتے ہیں بہتی وزن ہے بھئی اس کا میرا پتر دیل بھریجوانی چلا گیا ہے میں کیا کروں یو اللہ اس کے قاتل کو لکوا مارے اسے دل کے دورے پڑ جے اس کے کیڑیوں چڑ جے ہاتھ میں آئے میں کی کرا محمود یہ کیا آول فول بکری ہو بھئی ابھی وہ زندہ ہے ہاں تو میں بھی تو پریکٹس کر رہی تھی نا کہ اگر دیل جاتا ہے اس دنیا سے تو میں نے وہیں کیسے ڈالنے بھئی مساود محمود او نہیں محمود کے مندے پر تو میں نے پھنگرے ڈالنے محمود محمود ہرے آپ لوگ تو چھپ کریں یا نبیل کو ہوش آ رہے نبیل تم ٹھیک تو ہو یہ محمود صاحب کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں نبیل تم بے ہوش ہو گئے تھے ہاں پتر مساود نے تجھے ہتوڑا مارا رہا تھا مجھے آوازیں آ رہی ہیں آپ لوگ دکھائی کیوں نہیں دے رہے کہیں میں مر تو نہیں ہے نہیں نہیں تم زندہ ہو نبیل تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دیرا خوبصورت لگتے کفیل کو وہ ہو گیا وہ کیا وہ ہی جسے سنائی نہیں دیتا اے بہرا پر یہ تو اندھومالی حرکتیں کر رہا ہے آئے میرا دیل انہا ہو گیا اور اسے انہا کرنے والے آپ ہیں یا اللہ کہر گرے اس آدمی پر ماں جی ماں جی میں اندھا ہو گیا اب میں بڑا آدمی کیسے بنوں گا ماں جی اب میں بڑا آدمی کیسے بنوں گا آئے اور تم نے کتنا بڑا بننا ہے نبیل ماں جی آپ دیکھ لیں اس کو یہ کتنا ظالم انسان ہے اس نے مجھے پہلے اندھا کیا اب میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے ماں جی اوئی اس آدموں خبرتول جو میرے اندھے مظلوم پتر کا دل دکھایا ہو وہ نمکے مار مار کے نہ میں نے پھیہ دینا ہے آپ کو ہاں محمود صاحب دیکھیں اب آپ کی وجہ سے نبیل کی یہ حالت ہوئی ہے ساری ذمہ داری آپ پہ ہوگی ہاں محمود صاحب سننے کان گھول کے اب آپ کو میری لاتھی بننا ہوگا وہ جو مجھے اس اندھے کی بننا ہوگا وہ لاتھی ہے ہاں جی اچھا ہے جی چلے باتروم لے کے چلے مجھے ہاں ماں جی میرا کالا چشمہ لائے جان وہ کون سے کانا کالی چشمہ لائے آجاو محمود صاحب آرام سے مجھے باتروم لے کے جا رہے ہیں یا مجھے کان یاو چلو جاؤ یہ ہے باتروم ابے اُدر بھی جانا یہ ہے باتروم نبیل اچھا اچھا محمود صاحب شکریہ ہاں چلو چلدی کرو چلدی کرو شکریہ کموڑ در ادھر ابے اُلٹے ہاک پہ جلدی کرو میرے پاس یادہ وقت دیں گے میں نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں کیا کر رہے ہو نبیل محمود صاحب ہاں یا پانی تو ڈالے کیا کیا میرا متلما پانی دیں نا مجھے یاد اندر ہی ہے پانی دائن بھائے ہاتھ مار کے چیک کرو عوز آ کرو آ او یاد محمود صاحب مجھے کھلائے یاد ہم مچے 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 نہ جنے تو تم مات کرتے جارہے ہو تمہیں کیا گھلا ہو چلو چلو مو گولو امی ایدر یا ایدر یہ لیکی آؤ نا یا میں خوشا ہونا کر رہے یا اوئے سن نے ابھی کاتا نہیں ہا دی اوئے وئے نا کھڑے چٹ باتی ہے ایدنی زود کے داند لگا ہے جدے کے داند لگ رہے ہاں آپ دی اوگ رہے ہیں کیوں رہا کیوں رہو شاہ باش یاد وہ کچھ گوشن کرائے میں کٹی گوٹی کرائے کیا کرائے آپ حقار اجو 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 نبی محمود صاحب کیوں لائے ہیں مجھے ایسھیر کروانے لائے ہیں او یاد محمود صاحب آپ مجھے واغ رانے لائے ہیں یا مجھے جوگنگ کروانے لائے ہیں یہ آخوں کے لیے بڑی اچھی ایکسرسائز ہے او بھائی آخوں کے لیے پاہوں والی ایکسرسائز گونزی اچھی ہوتی ہے چھو کر کے کرو ارے ایتھر آؤ گھر جاؤ گے ارے محمود صاحب ٹی وی کیوں مند کر دیا یار ارے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے ٹی وی بند کر دیا او بھائی میں اندہ ہوں بہرہ تھوڑا ہوں یار بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے نبیل تمہیں دیکھ اب تمہاری زندگی بھی کیا زندگی رہ گئی ہے محمود صاحب بس کریں اندے ہونے کے بھی بہت فائدے ہیں یار اچھا کیا فائدے ہیں بھائی ذرا میں بھی تو سنوں سب سے پہلے محمود صاحب آپ کسی بھی خوبصور لڑکی کا ہاتھ تھام کرنا سڑک پار کر سکتے ہیں محمود صاحب اور ہر وقت کی ہمدردی مفت اور اندوں کو بھیگ بھی سب سے زیادہ ملتی ہے کیا اب تم بھیگ بھی مانگو گے نبیل محمود صاحب کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا بس آگے بڑھنے کی تمنہ ہونی چاہیے نبیل یہ تمنہ کہاں ملے گی؟ تمنہ بیغم آپ کو قبرستان میں ملے گی یاد خدا کا نام مانے محمود صاحب یہ چھوربان بند کریں بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنی دونوں آنکھیں پھوڑ لیں کیا؟ محمود صاحب سوچیں ہمارا بزنس کتنا بڑھ جائے گا لاکھوں کی بھیگ ملے گی لاکھوں کی محمود صاحب اگر آپ کہیں تو میں آپ کی دونوں آنکھیں نکال لیتا ہوں ویسے بھی آپ نے کیا کرنا ہے ان پاپی آنکھوں کا بہت کر لیا آپ نے آنکھ مٹک کے اب دونوں بھائی جو ہیں وہ کسی ایک سگنل پر بھیگ مانگے گے نہیں بھائی نہیں مجھے اپنی دونوں آنکھیں بہت عزیز ہیں ہاں رہنے تو تم محمود صاحب جوس بات پیئے کیوں بھائی ارے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں جوس پی رہا ہوں محمود صاحب آپ سے مجھے اسی طرح کی گھٹی عرکت کی پوری پوری امید تھی ایک کام کریں جائے ہم نیا گلاس لے گیاں میں آپ کے جوٹے گلاس میں نہیں دوں گا شابہ جیے پی لے پورا ماجی یہ کٹنا ہے کھانا نہیں ہے ہاں سبزی کو کٹ نہیں کھاتے بات سن نیمہ تو اپنے پاپا سے کیوں نہیں کہتی کہ ساری جہداد کفیل کے نام کر دے کون کفیل واہ فرقندہ واہ تیرا میاں اندھا کیا ہوا کہ تو اس کا نام ہی بھول گئی ہے میرے شوہر کا نام نبیل ہے ماجی دیکھ بچ صورت ہو سکتا ہے جہداد ملنے کی خوشی میں دیل کی آنکھوں کی روشنی واپس آجائے میں اپنے پاپا سے کچھ ایسا نہیں کہوں گی ماجی آپ سب کی نظریں ہر وقت میرے پاپا کی دولت پر لگی رہتی ہیں چوہے میں تو خود بڑی رئیس ہورت ہوں ماما ماما خوبصورت مجھے شک ہے کہ نبیل اندہ نہیں ہے ہائے پھر کیا وہ گنگا ہو گئے الے پوچھے نہیں ہوا ماما یہ سب ہمیں پریشان کرنے کے ڈرامے کر رہا ہے اوے میرے اندھے پتر پر تھوڑا سا رحم کھائیں بشیر محمود صاحب آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبیل اندہ نہیں ہے خوبصورت میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ نبیل اندہ نہیں ہے اور سے سنو میرا پلان ہاں چھیک ہے آجاؤ آو نبیل ہم نے سوچا تھوڑی دیر باہر بیٹھتے ہیں آو آو بیٹھو محمود صاحب کرسی کہا ہے یار یہ کرسی تو یہ پڑی ہے کہاں کرسی ہے یار تو حمد کر پتر ادھر ہی ہے اب نبیل تم یہاں آکے بیٹھو ادھر آ ادھر آ اس کرسی پہ بیٹھو چالو لیکن جانو میرا بیٹھنے کو جی نہیں کر رہا میں ایسے ہی ٹھیک ہوں پتر تو بیٹھے گا نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کیا ماں جی یہی کہ تو اندہ ہے کے نہیں ارے نبیل بیٹھو نا بھئی مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اگر آپ لوگ اتنا اسرار کرتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں میں اندہ لاچار آپ کی بات کیسے ٹال سکتا آہ 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 یہ 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 کیا تھا ماں جی تو پتر تو اس کو چھوڑ تو یہ کھا یہ کیا ہے ماں جی یہ میں نے تیرے لیے گاجر کا حلوہ بنایا ہے بڑے پیار جی نہیں ماں جی میں نے نہیں کھا رہا میرا رہا پیٹ برا ہوا ہے ارے نبیل تھوڑا سا چکلو یار تمہاری ماں نے کتنے پیار سے بنایا تمہارے لیے اللہ مان جی دے دیں یار بس تھوڑا سا تھوڑا سا آہ 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 مرسے مرسے آہ 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 بند کرو یار مجھے تم سے بات کرنی ہے بھئی مجھے معاف کر دو مجھے شک تھا کہ تم اندھے نہیں ہو اسی لیے میں نے تم سے یہ مزاق کیا تھا محمود صاحب آپ کتنے گھٹی آدمی ہیں یار ایک اندھے کو مرچے کھلا دی ہاملے یار آپ کو حیاء نہیں آتی پتر سلیم یہ کون ہے حیاء جو اس اینک والے جن سے چھپ چھپ کے ملنے آتی ہے ممتاز ب ب ب ب ب یا ایم سوری نبیل اب مجھے واقعی پکا یقین ہو گیا کہ تم اندھے ہو ہاں اور اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ڈاکٹر کو بلاؤں گی جانوں ڈاکٹر ڈاکٹر کیوں جانوں مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے میں ایسی ٹھیک ہوں یار ارے سوچو نبیل ذرا علاج کے بعد تم پھر سے دیکھ پاؤ گے یار محمود صاحب میں آپ کو دوبارہ دیکھ کے کیا کروں گا یار آپ نے کونسا پلاسٹک سرجیہ کرا لیا یار وہی آپ کا دو سو گز میں مو ہے یار پرانے والا پتر یہ اینک والا جن بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر کی رائے لینی چاہیے چل یاسمین پلمبر کو فون لگا فوراں اوہ ماں جی کیا ہوگے آپ کو پلمبر کو نہیں فون کر رہا ہے یا ڈاکٹر کو فون کرنا ہے بھئی ہیلو ڈاکٹر صاحب میں خوبصورت بول رہی ہوں اگر تم خوبصورت بات کر دی ہو تو میں شادی کے لیے تیار ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میری ماں نے کہا تا کہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا اب ماں کی بات کیسے چاہ سکتا ہوں میں بلبلے والی خوبصورت بول رہی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ جلدی سے آجائیں نبیل کی آنکھیں چلی گئی ہیں ہاں کہاں چلی گئی بھائی ارے نبیل کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے یار آپ فوراں آئیں اچھا ٹھیک ہے میں اپنے اوزار لے کر فوراں پہنچتا ہوں اللہ حافظ اوزار؟ محمود صاحب وہ تو کہہ رہا ہے میں اوزار لے کر پہنچ رہا ہوں ہاں اوہ یار محمود صاحب میں نے اس علاج ٹھیک رانا وہ اوزار لے کر آرہا ہے مجھے نہیں ٹھیک رانا سے اے نبیل میں کوئی تروازہ کوڑا ہوں یار ارے تو میں کوئی کنڈی ہوں جو گھول رہے ہو اسلام علیکم کیسی ہے ماں جی مجھے کیا پتا تیری ماں کیسی ہے اے ماں جی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھئی چبھے اپنے سے آٹھ سال چھوٹی لڑکی کو ماں کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی ہاں اچھا بھئی نہیں کہتا ماں جی اب بتائیں کیسی ہیں میں Kore sowie کبھی کبھی ساس پکھو roar جاتی ہے اچھا آ کھائے ایک میرے آہہہہہہہہہہہہہہہہائہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ녑نے گہرے گہرے گہرا سانس bounce واعہ وعہبا اب جمیل کا علاج کر میرا پتر لنگڑا ہو گیا ہے پھر خوبصورت تو کہہی جی کہ نبیل اندھا ہو گیا ماجی ہائی میرا بچے اندھا ہو گیا تو میں اب کیا کروں گی آپ فکر نہ کریں ماجی میں نے بڑے بڑے اندھوں کو چھیک کر دیا ہے چل پھر چل دی اندھر آ ہاں چلی کے وہ دھڑانے کی بات بھی ہے اصلا چسمے کا نمبر چینج وہ ہے چھیک ہو جائے کہ کوئی اسی بات نہیں ہے تو تو آپ اندھا ایک فیل کا علاج کیا کرے گا ہے آجے بھائی ماں جی کتنے اندھے جما کلی اس گھر میں آپ نے چل تفہ اندر چلے چلے کہاں ادھر بڑھنا ہے اچھا اچھا یہاں پہ اچھا اچھا یہاں پہ اچھا یاللہ ایک اندھا دوسرے اندھے کے علاج کے لئے گئے تو خیر کر دے نا پروردگار آجا بھائی یہ کتنے دو آجے بھائی میں آپ سے نہیں نبیل سے پوچھنا بھائی آجے یہ کیسے بتائے گا بھائی یہ تو اندھا ہے مہمون صاحب اب جلدی سے جا کے ایک فریش جوش کا گراس دے آئی ہے لیکن ڈاکٹر میں جوش نہیں پیوں گا آجے بھائی فریش جوش کا گراس میں اپنے لے مغوارا ہوں بھائی اوہو ڈاکٹر صاحب آپ یہ تو بتائیں کہ نبیل ٹھیک ہو سکتا یا نہیں نہیں بھائی نہیں یہ آدمی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ ہمیشہ نکمبہ کام چوری رہے گا بھائی میں نبیل کی آنکھوں کے بارے میں پوچھئیوں ڈاکٹر صاحب خوبصورت تم پسی بھی لار مرچے لے کے آو جلدی سے وہ بھی آپ کھائیں گے اوہو نہیں بھائی وہ مرچے ہم نبیل کی آنکھوں میں ڈا کے دیکھیں گے کہ اسے تکلیب ہوتی ہے یا نہیں کیا آہ ہاں ہاں بھائی بہر مفید علاج ہے میں نے خود اپنی نظرہ اسی سے تیز کی ہیں بھائی یقین ہی آ تو چیک کر لو اچھا یہ پتائے ہیں یہ کتنی انگلی ہیں پاوچ بلکو فیگڑا مریا کے او یار ماں جی خوبصورت یار مجھے اس پاگل ڈاکٹر سے بچا لو میں اندہ ہی ٹھیک ہوں یار اوائی ڈاکٹرہ میرے انے پتر کے لیے کوئی اور حال نکال چو نینو نکالو تو میں تجھے اتنا ماروں گی نا کہ لودلا لنگڑا انڈا کر دوں گی سمجھے تو چل پتر میں تجھے باہر لے کے چلوں آجا ٹھیک ہمار جی مجھے لون میں لے چلیں ہاں پتر تو رائٹر نے تو سارے سین ہی کمرے کے لکھ دی ہے آجا 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 مار جی بچوتا پہل لو آجا اوائکیاں والے ہوں بائیوں گوڑا پرندہ او داس پیار منگے آجا 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 اوائکیاں والے ہوں سوچ گوڑا وے گوڑا پرندہ او داس پیار منگے ہاں Rosse آجا منگ جی ہاں اوح جی نو مجھے نہیں کراملے سپاغل ڈاکٹر سے Paradise تم باپا جی کو بولو یار ہمیں امریکہ پی جوائیں ار اس کا بندوبص کریں امریکہ جانے کا ہمارا پوٹر ہے تجھے قسم ہے جو اپنی ماں کے بغیرتو امریکہ گیا ہو نبیل تم اس حالت میںårt جا کے کروگی کیا جی مہنے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے علاج کے لئے امریکہ جاؤنگا او بھائی اتنے امیر سسر کا اغلوتا داماد ہوں بھائی میں پتر مجھے لگتا ہے میں بھی کچھ نا اندھی اندھی سی ہو رہی ہوں کوئی کہیں نہیں جا رہا چبہ جمیلا تو میری بہو نہیں وہ ہے وہ وہ کیا وہ ہے جس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں بڑے بڑے آنکھیں ہوتی ہیں پری چبہ وہ پری نہیں وہ جس کے پیر الٹے ہوتے ہیں جانو ماں جی تمہیں چڑیل کہہ رہی ہے یار ہاں ہاں تو میری بہو نہیں ہے چڑیل ہے پتر یہ چاہتی نہیں کہ تیری آنکھیں کبھی ٹھیک ہو ہاں جانو ماں جی ٹھیک کہہ رہی ہے تم کیا چاہتیوں میں ساری زندگی اندھا رہوں اچھا ٹھیک ہے اگر ڈاکٹر صاحب تمہارا علاج نہیں کر پائے تو میں پاپا سے بات کروں گی یہ چیز میرے عزیز ماں جی ہاں جی امریکہ جانے کی تیاری کریں دس 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 جانو فائی تو نہیں لگا تجھے نہیں اچھا اکے آہ یا جانو میں نے نہیں کرانا اس پاگل ڈاکٹر سے علاج یار آپ میرا عمریکہ کا بیزا لگواہو یار مجھے نہیں مدرا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا میں بھیر کیا کیا ڈاکٹر کیا حال مل گیا بھائیں آہ یہ تو جلتی بتائیں دکٹر کیا حال ہے بس ایک خوتا صحیح اپرشن کرنا ہوگا آپریشن ہاں بس ایک چھوٹا ساوپرسن کر کے تمہاری دونوں آنکھیں نکال لیں گے اور اس کی جگہ دوسری آنکھیں لگا دیں گے دوسری آنکھیں کہاں سے آئیں گی ڈاکٹر صاحب بھائی بھل 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 انسان کی ملنا تو مشکل ہے ہاں اُللو کی آنکھیں لگا دیتے ہیں کیا اُللو کی آنکھیں ارے پھر تو یہ ساری رات جاگتا رہے گا اپر تو ایسا کر بھلی کی آنکھ لگوالے ایسی چمکیں گی نا کیسا میں تو کہتا ہوں کہ ایک آنکھ شیر کی اور ایک مگرمچ کی لگوالے کم از کم ورائٹی تو ہوگی نا اَو یہاں میں نے کسی بھی کسی بھی جانور کی آنکھیں لگوالے یا ڈاکٹر صاحب کسی انسان کی آنکھ نہیں مل سکتی بھائی انسان کی آنکھیں ملنا تو مشکل ہے ہاں آپ میں سے اگر کوئی اپنی آنکھیں دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے ہاں بھئی تو کول اپنی آنکھوں کی قربانی دینا چاہتا ہے وہ میری آنکھیں تو خود بڑی وہ ہیں ڈاکٹ صاحب آپ ایسا کریں فرخندہ کی آنکھ لے لیں خوبصورت ماجی ہاں آپ اس فرخندہ کی خوبصورت سی آنکھیں نکال لیں ڈاکٹ صاحب بھائی آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ کون آپ میں سے ان کو اپنی آنکھیں دے رہا ہے تب تک میں بینک بوم میں جا رہا ہوں آپ نے اسے ان کی تیاری کرنے اچھا بھی یہ بتائیں کہ مجھے کون دے گا آپ تینوں میں سے اپنی آنکھیں ہاں ہلو اوہ بھائی کیا ہوا اتنا سناٹا کیوں ہے محمو صاحب ماجی جنو سب چلے گئے ہو ظالموں اے پتر ہٹاں تے نہیں وکھ دے تو لب دے پھر بزار کڑے محمو محمو بند کرو یہ رونا دونا جبران میرے پتر کا دوکھ نہیں ہے آپ کو جب سے یہ حادثہ ہوا ہے اس کے چہرے پہ کتنی وہ نظر آ رہی ہے منہوسی ہے چوہے میں اس کی بات کر رہی ہوں آہ خو محمو تمہارے بیٹے کی وجہ سے پہلے اس گھر میں اتنی مایوسی چھائی ہوئی ہے خدا کا خواب کرو کچھ تو ہاں ہاں مایوسی مسعود دین کے چہرے پہ کتنی مایوسی نظر آنے لگی ہے اے بھائی تو نخرے کیوں کر رہا ہے لگوالے کسی مینڈکیاں بندر کی آنکھ کم از کم نظر تو آئے گا نا ایک تو جلیل آپ کی وجہ سے اندھا ہو گیا ہے اوپر سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں مجھے آپ سے ذرا سی بھی وہ نہیں تھی ہے ارے بھائی میں نے کیا کیا ہے میں تو اس کی مدد کر رہا ہوں میں تو ایک چرسی کو بہلا بھشلا کے گھر لے کے آیا تھا کہ اس کی آنکھیں میں نبیل کو لگوا دوں مگر تمہارے بیٹے کے نخریت نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں بھائی چرسی کی آنکھیں لگواؤں گا تو مجھے ہر طرف چرسی چرس نظر آئے گی اچھا سنیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں کیا ہونی دے دیتے ہیں افتخار محمد نہیں نہیں محمود کی نہیں آپ اپنی آنکھیں کیا ہونی دے دیتے ہیں ارے بھائی میں کیوں دوں اپنی آنکھیں اور ویسے بھی یہ سب اس کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے آپ کے سینے میں دل نہیں ہے اشفاق وہ ہے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی معاف نہیں کروں گی میں اپنے پتر کے ساتھ امریکہ جا رہی ہوں اور آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں ہاں ارے میری بات تو سنو محمود ارے محمود سنو تو ارے ڈوڈی خان تجھے کیا بتاؤں کیسا بیوکو بنایا ہے میں نے اب نہ کوئی مجھے گھر کا کام بولتا ہے نہ ہی خوبصورت نوکری کرنے کے لیے بولتی ہے ارے میری جان تم دیکھو اب میں پاپا جی کے پیسے پر جاؤں گا امریکہ ماں جی کو لے کر محمود صاحب یہیں سڑیں گے یہیں سڑیں گے میں خوبصورت اور ماں جی جائیں گے امریکہ میری آنکھوں کے علاج کے لیے ہا 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 اچھا چل فون بند کر دوڑی خان جا کام کر کوئی سنی نہ لے میری گفتگو اچھا بچو اب تجھے میں بتاتا ہوں ہاں بھئی تو آپ میں سے کون ہے جو اپنی آنکھیں دینے کو تیار ہو گیا قربان کرنے کے لیے وہ آگے آ جائے اوہ جانو مجھے رہنے دو یار میں نے اس ڈاکٹر سے علاج نہیں کرانا بس تو میرا امریکہ کا ویسہ لگ بہو یار نہیں نبیل نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں اس دنیا میں ایک نئی مثال قائم کروں گا میں دوں گا اپنے بیٹے کو اپنی ایک آنکھ اب یہ فیصلہ نبیل کرے گا کہ اسے سجی چاہیے یا کبھی چاہیے وشہ وشہ چل ڈاکٹر نکال لے ان کی آنکھ نہیں محمود صاحب نہیں میں آپ کی آنکھ نہیں لوں گا یار اس میں ذرا بھی شرم نہیں ہوگی اور ویسے مجھے ایک آنکھ سے کیا نظر آئے گا یار بھائی نبیل تم کم از کم میری ایک آنکھ سے آدھی دنیا تو دیکھ سکتے ہو نا میں تمہیں اپنی ایک آنکھ ضرور دون گا ہاں نبیل جب محمود صاحب اتنا اسرار کر رہے ہیں تو لے لو ان کی ایک آنکھ اب بھائی جلدی decide کر لے مجھے ایک اور مریس کو بھی جا کے کچھتے کی آنکھیں لگانی ہے مان جا کفیل پتر مانتا کیوں نہیں تو مان جی دنیا والے کیا کہیں گے یار میں نے اپنے سوتیلے باپ کی ایک آنکھ لے کے اسے کانا بنا دیا مجھے کانا میاں منظور ہے پتر چلو passes ترک ہے پھر آپریسن کے لیے چلتے آجا ہے بھائی نیو 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 آجا 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 میں مہدہ نہیں ہوں میں مہدہ نہیں ہوں اللہ کی کہا میں مہدہ نہیں ہوں میں مہدہ نہیں ہوں میں موت صاحب یار وہ تم میں نے مزاق کیا تھا آپ لوگوں سے جواب سے بجنے کے لیے میں نے چھوٹا سا مزار کیا تھا آپ لوگوں سے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب اب تو میں آپ کو مو مانگے پیسے دوں گی اس کی آنکھیں سچ مچ میں نکالنے کے اچھا ابھی اچھا موسیقی